جب ہم امیون سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ارد کرد دو مختلف طرح کے امیون سسٹم کے لوگ اگزیسٹ کرتے ہیں ایک ٹائپ ان لوگوں کی ہے جو آئے روز، نزلہ، بخار اور خانسی میں مبتلا رہتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ ایسے لوگ ہیں جن پر وائرل انفیکشن جلد اثر انداز نہیں ہوتا حتیٰ کہ ان کی اپنی پوری فیملی اس وائرل انفیکشن کے زیرے اثر کیوں نہ ہو تو کیا ایسے لوگ سپر ہیومنز ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ سب امیون سسٹم پر ڈپینڈ کرتا ہے اور ہر انسان کا امیون سسٹم مختلف ہوتا ہے But don't you worry To boost your immune system ہم آپ کے لئے کچھ ایسے methods لے کر آئے ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں، اپنے lifestyle میں کوئی بھی major change لائے بغیر شامل کر سکتے ہیں اور یقین جانئے ہیں They are not on magic face They are very easily adoptable tricks آئیے پروٹین سے شروع کرتے ہیں پروٹین کا کام ہمارے جسم میں نہ صرف امیون سلس کو بڑھانا ہے بلکہ یہ ہمارے جسم میں موجود تمام سلس کو بنانے کے لئے بہت ضروری ہے امیون سسٹم کو boost کرنے کے لئے پروٹین میں الارجنین امانویسرز موجود ہوتے ہیں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو فلو میں مبتلا ہوں یا جن کے جسم پر کسی قسم کا burn wound ہو ان میں الارجنین ایک خاص قسم کے تی سلس جنریٹ کرتی ہے جو کہ جسم میں موجود امیون سلس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جسم میں موجود اس وائرس کے ساتھ فائٹ کر سکیں دوسری بہت آسان ہے بیٹ جس کو adopt کر کے آپ اپنے امیون سسٹم کو strong کر سکتے ہیں وہ اپنی ڈیلی ڈائیٹ روٹین میں کچھ elements کا شامل کرنا ہے جس طرح کچھ herbs جن میں traumatic, organo وغیرہ شامل ہیں they are having medicinal properties اس کے ادعوہ mushrooms اور garlic صدیوں سے as a remedial measures use ہوتے آ رہے ہیں mushrooms میں anti-inflammatory properties ہوتی ہیں جو کہ آپ کے immune system کو boost کرتی ہیں اس کے علاوہ garlic میں بہت ساری medicinal properties ہیں جو کہ آپ کے body کے اندر different طرح کے viral اور bacterial infection سے fight کرنے میں help کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر کسی اور بہترین طریقے کی بات کی جائے جو آپ کے immune system کو boost کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گا تو وہ ایک simple trick ہے that is just start moving exercise کرنے سے جسم کا immune system بہت سے new blood cells کو produce کرتا ہے جو کہ bacterial invaders پر attack کرتے ہیں اور ہماری body کو مختلف طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں اور جتنا زیادہ regularly آپ exercise کریں گے اتنا زیادہ effective اور لمبے عرصے تک چلنے والے اثرات آپ کے immune system پر دیکھنے کو ملیں گے it's a common observation کہ وہ لوگ جو ہفتے میں 4 سے 5 دن exercise کرتے ہیں ان میں common cold, flu اور sore throat جیسی بیماریاں بہت کم دیکھنے میں ملتی ہیں ارگلال trick جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ effective ہے and that is not only boosting your immune system بلکہ وہ آپ کی body کے باقی تمام functions کو بھی affect کرے try to make yourself stress free جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو stress سے, tension سے, پریشانی سے دور رکھیں گے آپ کی body کا immune system اتنا زیادہ boost up ہوگا جتین stress آپ کی body کے immune system کو دبا دیتا ہے اور ہمارے جسم میں مختلف قسم کی بیماریوں کو دعوت دینے کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ اپنے sleeping habits کو ٹھیک کر کے بھی آپ اپنی body کے immune system کو strong کر سکتے ہیں سونے کے انداز اور اقاد immune system کو مختلف طرح سے اثر انداز کرتے ہیں مختلف طرح کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب آپ بیمار ہوں تو اس دوران سونے سے آپ کی body بہت کسی قسم کے immune system rate کرتی ہے جو lem of nodes میں جا کا جم سے fight کرتے ہیں at the end اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کریں کہ جسم کو دن میں تھوڑے عرصے کے لیے sunlight میں لے جائیں کیونکہ sunlight جسم میں مجود infection fighting T cells کو energize کرتی ہے جو کہ جسم کی immunity کو مزید strong کرتے ہیں so move your body اچھے سے سویں اپنی body کو sunlight میں لے کے جائیں take fruits and vegetables in your daily life تاکہ آپ کے دوست آپ سے پوچھیں کہ آپ بیمار کیوں نہیں ہوتے موسیقی